بابر آزم کہاں گلتی کر رہے ہیں بابر آزم غلطی کہاں کر رہے ہیں یہ تو بات کی باتیں ہیں صرف یہ اب جو مقصد انہوں نے پریس کانس میں جو ایک جملہ بھی آپ نے کہا ہے کہ ہم کمبینیشن بنا رہے ہیں نتائج پر نہیں جا رہے ہیں بھائی یہ کیسا کمبینیشن بنا رہے ہیں کہ آپ نتائج پر کمبینیشن بنانا ہی اس لیے پڑتا ہے کہ ہم جیت کی طرف جائیں آپ نے جیت کی لگن میں جو کمبینیشن بنانا ہے آپ کو وہ بنانا چاہیے نہ کہ آپ ایسا کمبینیشن بنائے کہ آپ ایک جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ نیوزی لینڈ کے بلکل ینگ ٹیم آئی ہے کوئی کہہ رہا ہے اے ٹیم ہے کوئی بی ٹیم ہے لیکن میں تو اے ٹیم تو نہیں ہے کیونکہ سی ٹیم ہے وہ تو نجم سیٹی صاحب نے بھی کہہ دیا نیو ٹیم جو کھیل رہی وہ سی ٹیم ہے وہ لیکن میرا شروع دن سے یہی موقف ہے اگر اپنے ملک کی جو نمائندگی کر رہے ہیں جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تو میں اسے نیوزی لینڈ کی ٹیم ہی سمجھتا ہوں میں یہ نہیں دیکھ رہا ہے کوئی سٹارس پلیس ہیں یا نہیں ہیں نو ایسے کھلاڑیوں جو بھارت میں موجود ہیں آئی پی آئی کھیل رہے ہیں ان میں ویلیم سن ہیں ان میں بڑے بڑے نام ہیں آپ تو سب جانتے ہیں بالکل مجھے پتا ہے لیکن تابش یہ جو ٹیم نیوزی لینڈ نے بھیجی ہے ان اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے بھیجی ہے اور جو ٹیم بھیجی ہے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا شاندار نتائی دی ہے نیوزی لینڈ کو کہ مقصد ان کے سینئر پلیئر جو آئی پی آئی تو ضرور کھیر رہے ہیں لیکن وہ بھی فکر مند ہو رہے ہیں اپنی نئی ٹیم کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد کہ بھئی آیا کہ ان میں سے جو پلیئر اوپر آئیں گے تو ان کو سینئرز کو جگہ خالی کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے ایک ہیوی ویٹ پنچ کہہ سکتے ہیں جو پاکستان ٹیم کو مارا ہے آ کر یہاں آپ دیکھیں کنٹی نیوز دو میٹ جیتنا بڑی اہمیت کی بات ہے نیوزی لینڈ نے کنٹی نیوز دو ٹی ٹوئنٹی آپ کو مار دیئے مقصد آپ نے سٹارز کو بیلکل اے بی سی بھلا دی کرکٹ کی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے